وہ کبھی بےہدہ باتوں کو زبان سے نہیں نکالتے نماز خشو کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور زبان سے کبھی لغویات نہیں بکتے کبھی زبان سے بےہدہ بات نہیں نکالتے اور اللہ اکبر یعنی وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے ہیں اب بےہدہ کا مطلب کیا ہے لغو کا مطلب کیا ہے عرب میں لغو اس کو کہتے ہیں جو اوٹ کے بچے دیت میں قبول نہیں کیے جاتے ان کو لغو کہتے ہیں تو لغو کا مطلب ہے کہ بے فائدہ چیز یعنی جن باتوں کے کہنے میں فائدہ نہیں ہے اس سے زبان کو جو مومن روک لے اللہ اسے کامیابی کی راہ کا مسافر بناتا ہے اللہ اسے جنگ کی راہ کا مسافر بناتا ہے یعنی اپنی زبان سے اتنی ہی بات کہو جس سے فائدہ ہے یا تو دنیا کا یا تو آخرت کا اور جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی زبان سے وہ بات نہ نکالو اسی لئے میرے نبی نے فرمایا مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک تو جو دو داروں کے بیچ میں ہیں اس کی زمانت دے دو اور ایک تو وہ جو دو ٹھانگوں کے بیچ میں ہیں اس کی زمانت دے دو تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں اللہ اکبر اسی لیے اللہ تک پہنچنے کی جو پہلی سیڑھی ہے کم کھانا کم سونا اور کم بولنا اور یہ تینوں ہمارے اندر نہیں ہیں یہ پہلا زینہ خدا تک پہنچنے کا کم کھاؤ کم سو کم بولو اپنا حال تو یہ ہے کہ دن میں چھے ٹائم کھاتے ہیں تین ٹائم الگ پہلے ناشتہم اپنے بچپن میں سنتے تھے صبح ہوتا تھا اب تو دوپیر میں چار بجے بھی لوگ ناشتہ کرتے ہیں اثر کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں مغرب کے بعد بھی ناشتہ کرتے ہیں اور گیارہ بجے آخری کھانا کھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تیبی سنائے کہ وہ رات کے دو بجے آخری کھانا کھاتے ہیں یعنی اتنی مرتبہ بندہ کھا رہا ہے کوئی لیمیٹ ہی نہیں ہے اور یہ بھی شہوت ہے شہوت صرف نفس کی نہیں ہے بلکہ کھانے کی بھی شہوت ہے جو ہر وقت ہی کھاتا رہتا ہے اللہ اسے دشمن کی حد تک برا جانتا ہے جو نین پوری ہونے کے بعد بھی سوتا ہی رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے اور جو بے ہدا باتیں کرتا رہتا ہے اللہ اس کو دشمن کی حد تک برا جانتا ہے ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی چیز بنی ہوئی ہونا اور اس کے مطالق یہ ہے کہ یہ کیوں بنی اس میں کوئی فائدہ نہیں پوچھنے کا مت پوچھا کرو الفاظ جتنے کم بولوگے اتنا آخرت میں فائدے میں رہوگے دنیا میں جتنا کم کلام کروگے اتنا فائدے میں رہوگے کیونکہ جو کہاں جا رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے آپ چھک جائیں میں چھک جاؤں ریکارڈنگ چھک جائے لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں قدرت کے فرشتے لکھ رہے ہیں اور یہ نام عامال جو لکھا جا رہا ہے یہ اللہ کے سامنے پڑھ کر سنانا ہے یہ چرچر چلنے والی زبان پر مہر لگ جائے گی آزا بتائیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور نام عامال ہاتھ میں دے کر قدرت کہے گی اقرا کتابک پڑھ اپنا نام عامال کیا پڑھیں گے کتنی گندی گندی بات کرتے ہیں کون کتنی گندی بات کرتا ہے ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے فون پر جو دو بجے کے بعد کوئی گٹر کے کنارے بیٹھ کر کوئی رکشاں میں بیٹھ کر کوئی گھر اچھت پر جا کر کوئی گلیوں میں سونی سونی گلیوں میں چل کر جو دو بجے کے رات بارہ بجے کے بعد جو باتیں ہوتی ہیں وہ فری والی باتیں سوچیں ذرا کیا باتیں کرتے ہیں صحابہ کرام کی حیاء کا حال یہ تھا کہ بہت سارے صحابہ تو ایسے جنہوں نے پوری پوری زندگی کبھی بگل بھی نہیں کہا بگل بھی انہوں نے نہیں کہا ان کی احتیاطیں یہ تھی حیاء کی باتیں بہت سارے صحابہ اس خوف سے اپنی بیبیوں سے بھی نہیں کرتے تھے کہ فرشتے لکھ لیں گے تو اللہ کے سامنے پڑھ کر کیا سنائیں اور وہ کونسی گندگی ہے جو مسلم جوانوں کی زبان سے نہیں نکل رہی ہے کتنی گندی گندی گالیاں کتنی گندی گندی گفتگو بلکہ اب تو ہم دیکھتے ہیں جو طبقہ نام نہاں دیندار کہلاتا ہے تنہائیوں میں ان کو اپنی زبان پہ بھی کنٹرول نہیں زوم آنے باتیں گندی باتیں گلیز باتیں بھول گئے خدا کو اللہ کو فراموش کر گئے اور سن لو عوام کے سامنے متقی بن کر عوام سے تقوی کی سند لے کر کبھی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا تقوی کی سند عوام سے نہیں ملنی تقوی کی سند قدر سے ملا کرتی اللہ کے نزدی کی عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے توجہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کی زبان سے ان کی شان کے خلاف کبھی کوئی کلام نہیں سو حضور شدید گسرے میں جب سب سے سکت جملہ فرماتے تھے شدید سے شدید گسرے میں جو سب سے سکت جملہ فرماتے تھے وہ یہ کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو جائیں اس سے زیادہ سکت جملہ ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سو تیری ناک خاک آلود ہو جائیں یا پھر یوں کہتے تھے کہ تیری ماں تجھ پہ روئے لیکن آج اپنی زبانیں بلکہ لوگ تو اپنے بچوں کو ماں بہن کی گالی دیتے قرآن کہتا ہے کامیاب مومن کی دوسری صفت ہے کہ وہ اپنی زبان سے لغویات نہیں بکتا اپنی زبان سے گیر مفید بات نہیں کرتا اسی لئے آقا فرماتے ہیں یا چپ رہو خاموش رہو چپ رہو یا پھر ایسی بات کہو جس سے لوگوں کو عبرت اللہ کا ذکر کرو حکمت کی بات کرو اور ایک خاص بات جو بندہ چپ رہنا سیکھ گیا ہے اس کے دل کو اللہ اپنی محبت کے لئے کھول دیتا ہے ہاں یہ خاص بات ہے اس لئے کہ جس کو جتنا یار کا پتا ملتا ہے وہ اپنی زبان اتنی بند کرتا چلا جاتا ہے جس کو اللہ کی محبت دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بھی اسلاف ہمارے ہیں سرکار قریب نواز کے ملفوزات آپ دیکھیں اچھی بات کہتے تھے پھر بھی دس منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے یہ تو حامل ہو گئے ہیں کہ جو بڑی معذرت معذرت کرتے کرتے اور آخری بات کرتے کرتے کبھی کبھی دیڑ دیڑ گھنٹے تک آپ کو پہنچا دیتے ہیں لیکن اللہ والوں کی شہن کیا تھی یہاں بھی ازان ہوگی ازان یہاں ہوگی یہاں کی ازان کا جواب آپ دیں گے یہی کی ازان کا جواب دیں گے ٹھیک ہے نا ایک بار دروش شریف پڑھ لیں یہاں کی ازان کا جواب دیں رب صلی و صلیم دائمًا ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کل لہم اٹھ کے نہ جائیں بیٹھیں اس لئے کہ ابھی قائد محترم تشریف لانے والے اور ان کے آنے سے پہلے میں اسی لئے بیٹھ گیا ہوں کہ بارش کے آنے سے پہلے تھنڈی آوات یہ تو پتا چل جاتا ہے کہ بارش آنے والی ہے میری حیثیت بس اتنی ہے اور اس سے زیادہ کی نہیں ہے توجہ فرمائے تو بات مختصر کرو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں بہت مختصر گفتگو فرماتے تھے بہت کم اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم گفتگو مختصر کریں اس لئے کہ جو بات جتنی کم کرے گا وہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا جو جتنا خاموش رہے گا وہ اتنا زیادہ محفوظ رہے گا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی وہ بڑھ بڑھ بہت کرتے ہیں باتیں بہت کرتے ہیں نہ وہ دوسروں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں نہ خود چین سے بیٹھتے ہیں حالانکہ کم بولو کم گفتگو اللہ کو پسند ہے کم بولنا اللہ کو پسند ہے اس لئے کسی بہت بڑے بزرگوں نے کہا اللہ نے ہاتھ کو کھلا کھلا پیدا کیا اللہ نے پیر کو کھلا کھلا پیدا کیا اور دو ہاتھ دو پیر عطا کیے دو آنکھی عطا کی لیکن ایک زبان عطا کی اور پھر ایک زبان کو بھی اللہ نے کھلا کھلا پیدا رہی کیا بتیز داتوں کی زنجیروں میں اس کو جکڑ دیا پھر بھی اتنی بولتی ہے آقائی کریم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے زبان سے اوہ تُو سلامت رہنا کیونکہ تُو سلامت رہی تو ہم بھی سلامت رہیں گے ورنہ گلتی تُو کرتی ہے سزا ہم نے بھگتنا پڑتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو اس لئے اپنی زبان کی حفاظت کرو جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں ان کے دل اللہ کی محبت کے لئے کھول دیے جاتے ہیں اور اگر گفتگو کرو تو میٹی گفتگو کرو بات کرو تو اچھی بات کرو بات کرو تو دل خوش کرنے کی بات کرو